بسم اللہ الرحمن الرحیم مسائل کے احتام ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں کہ جس کا ہم سبق نمبر 57 آج شروع کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے زکاة کے متفرق مسائل یعنی الہدہ الہدہ احکام بیان کر چکے ہیں اب سارے عنوانات کے ملے ہوئے مسائل کو بیان کر رہے ہیں درمیان درمیان میں سے تو شروع کرتے ہیں مسئلہ نمبر 1948 اگر دو اچھخاف ایک ایسے مال میں حصہ دار ہوں جس کی زکاة واجب ہو چکی ہو اور ان میں سے ایک اپنے حصے کی زکاة دے دے اور بعد میں وہ مال تقسیم کر لیں اور جو شخص زکاة دے چکا ہے اگرچہ اسے علم ہو کہ اس کے ساتھی نے اپنے حصے کی زکاة نہیں دی اور نہ ہی بعد میں دے گا تو اس کا اپنے حصے میں تصرف کرنا اسکال نہیں رکھتا کہنا کہ مثلا دو شخص ہیں کہ جو ایک ساتھ کاروبار کرتے ہیں ایک ساتھ تجارت و بزنس کرتے ہیں حصہ دار ہیں دونوں کا برابر برابر کا حصہ ہے اب مثلا بہت ساری آپ چیزوں کی مثالیں لے سکتے ہیں مثلا اونٹوں میں ان کا حصہ ہو بھیڑوں میں ان کا حصہ ہو سونے چاندی میں ان کا حصہ ہو گے ہوں جو خجور کشمش وغیرہ میں ان کا حصہ ہو غرض یہ کہ کسی طرح بھی وہ کسی بھی چیز میں حصہ دار ہوں اور جس چیز میں وہ حصہ دار ہیں اس پر زکاة واجب ہو چکی ہو مثلا مثال لیتے ہیں کہ وہ گےہوں میں حصہ دار تھے اب کیونکہ وہ گےہوں میں حصہ دار ہیں اور گےہوں پر زکاة واجب ہو چکی ہے اور ان میں سے ایک اپنے حصے کی زکاة دے دے اب زکاة واجب ہو گئی تو ایک نے کیا کیا کہ اپنے حصے کی زکاة دے دی لیکن دوسرے نے زکاة نہیں دی اور اس کے بعد انہوں نے مال کو تقسیم کر دیا اب جو شخص زکاة دے چکا ہے اگرچہ اسے علم ہو کہ اس کے ساتھی نے اپنے حصے کی زکاة نہیں دی چونکہ مال ملا ہوا تھا اس نے اپنے حصے کی زکاة دی ہے لیکن اسی مال کا دوسرا حصہ دوسرے ساتھی کیا ہے اس میں سے زکاة ادا نہیں ہوئی اور اسے معلوم ہے کہ میرے دوسرے ساتھی نے جو ہے وہ زکاة ادا نہیں کی اور نہ ہی بعد میں دے گا اور اسے یہ بھی پکا ہے کہ یہ تو زکاة دینے والا ہی نہیں ہے نہ تو ابھی اس نے دی ہے نہ بعد میں یہ زکاة ادا کرے گا تو اس کا اپنے حصے میں تصرف کرنا اس کال نہیں رکھتا کہہ رہے کہ وہ اپنا حصہ جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے تصرف ملا سکتا ہے اس کے لئے کوئی اسکال نہیں ہے کیوں اس وجہ سے اسکال نہیں ہے کہ اس نے اپنی ذمہ داری جو بنتی تھی وہ پوری کر لی ہے اس کے ذمہ جو زکاة بنتی تھی وہ ادا کر چکا ہے اب وہ دوسرے کے آمال کا دوسری کی ذمہ داری کا وہ ذمہ دار نہیں ہے اس وجہ سے اس کا مال پاک ہے اور وہ اپنے مال میں تصرف کر سکتا ہے اب آجاتے ہیں مسئلہ نمبر انیس سو انچاس اگر خمس اور زکاة کسی شخص کے ذمہ واجب ہو اور کفارہ اور منت وغیرہ بھی اس پر واجب ہو اور وہ مقروض بھی ہو اور ان سب کی ادائی نہ کر سکتا ہو تو اگر وہ مال جس پر خمس یا زکاة واجب ہو چکی ہو کلف نہ ہو گیا ہو تو ضروری ہے کہ خمس اور زکاة دے اور اگر وہ مال کلف ہو گیا ہو تو کفارے اور نظر سے پہلے زکاة خمس اور کر زیادہ کرے کرتیب کے ساتھ بیان کیا ہے کہ مثلا اگر خمس اور زکاة کسی شخص کے ذمہ ہے سب سے پہلے اس کے اوپر خمس اور زکاة ہے اور اس کے بعد اس کے علاوہ کفارات اور منت بھی اس پر مثلا اس نے منت مانی تھی اب منت جو ہے وہ بھی اس کا انجام دینا بھی واجب ہوتا ہے اور اسی طرح اگر اس کے اوپر کفارہ ہو تو کفارہ آدھا کرنا بھی واجب ہوتا ہے اور پانچویں چیز اس کے ساتھ یہ ہوئی کہ وہ مقروض بھی ہے یعنی خمس بھی ہے زکاة بھی ہے کفارہ بھی اس پر واجب ہے منت بھی اس پر واجب ہے اور ساتھ ساتھ مقروض بھی ہے کہیں کہ اور ان سب کی ادائیگی نہ کر سکتا ہو ان سب کی ادائیگی وہ نہیں کر سکتا یہ مقروضہ نا خمس بھی ادائی کرے زکاة بھی ادائی کرے کفارہ بھی ادائی کرے منت بھی ادائی کرے سرز بھی ادائی کرے یہ ساری چیزیں وہ ادائیگی نہیں کر سکتا تو اگر وہ مال جس پر زکاة خمس یا زکاة واجب ہو چکی ہو طلب نہ ہو گیا ہو تو ضروری ہے کہ خمس اور زکاة دے سب سے پہلے جس مال پر خمس اور زکاة واجب ہوئی ہے اگر وہ باقی ہے طلب نہیں ہوا تو خمس اور زکاة ادائی کر دے اور اگر وہ مال طلب ہو گیا ہو تو کفارے اور نظر سے پہلے زکاة خمس اور کرز ادائی کرے اچھا فرض کیا ہوتا ہے کہ کرز کفارہ اور نظر یعنی منت یہ کسی مقصود مال پر واجب نہیں ہوتے اس کے پاس جو بھی مال ہو اس میں سے دے سکتا ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی اسے چیز حاصل ہو کوئی چیز اس کے پاس جمع ہو اور اس کے بعد کفارہ ہو اور اس کے بعد نظر ہو اور اس کے بعد وہ مقروض ہو جائے نہیں بلکہ وہ کبھی بھی اس پہ واجب ہو سکتی ہیں اور ان کے لئے مدت وغیرہ بھی نہیں ہوتی کبھی بھی اس پہ واجب ہو سکتے ہیں یہ ساری چیزیں البتہ خمس اور زکاة جو ہے وہ مقصود چیزوں پر ہوتی ہے تو اس وجہ سے ان دونوں میں انہوں نے فرق بیان کیا ہے کہ اگر جس چیز پر خمس اور زکاة واجب ہی ہوئے اگر وہ موجود ہے تو سب سے پہلے اس میں سے خمس اور زکاة ادا کرے لیکن اگر وہ طلب ہو گیا ہے اب جو مال اس کے پاس بچا ہے اس پہ زکاة اور خمس نہیں ہے لیکن چیزیں اس پر پانچوں واجب ہیں زکاة بھی واجب ہے خمس بھی واجب ہے تفارہ بھی واجب ہے منت بھی واجب ہے اور مقروض بھی ہے تو اب کیونکہ وہ چیز نہیں رہی جس پہ زکاة اور خمس واجب تھی اب مال ایسا ہے کہ جو نارمل ہے تو کہہ رہے ہیں کہ اب سب سے پہلے کیا ادا کرنا چاہیے اب کیا ترتیب کے اعتبار سے کس کو ادا کرے کس کو چھوڑ دے تو کہہ رہے ہیں کہ تو کفارے اور نظر سے پہلے خمس اور زکاة خمس اور کرز ادا کرے یعنی زکاة اور خمس اور کرز جتنا ہو سکے اس کو ادا کرے نظر اور کفارہ جو ہے اس کو مؤخر کر دے اچھا ادا مسئلہ نمبر انیس سو پچاس جس شخص کے ذمہ خمس یا زکاة ہو اور حج بھی اس پر واجب ہو اور وہ مقروض بھی ہو اگر وہ مر جائے اور اس کا مال ان تمام چیزوں کے لیے کافی نہ ہو اور اگر وہ مال جس پر خمس اور زکاة واجب ہو چکے ہوں طلب نہ ہو گیا ہو تو ضروری ہے کہ خمس یا زکاة ادا کی جائے ادا کی جائے اب اس مسئلے میں بھی بہت ساری چیزیں بیان کر رہے ہیں کہ اس پر واجب ہیں البتہ اس میں گزشتہ مسئلے میں وہ زندہ تھا اس مسئلے میں وہ شخص مر جاتا ہے مثلاً کسی کے ذمہ خمس بھی ہے زکاة بھی ہے حج بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مقروض بھی ہے کہنے کہ یہ چار چیزیں اس پر واجب ہیں وہ بچارہ مر گیا اور اس کا مال ان تمام چیزوں کے لیے کافی نہیں تھا اس کا مال اتنا نہیں ہے کہ اس کی طرف سے زکاة بھی ادا کی جائے اس کی طرف سے خمس بھی ادا کی جائے اس کی طرف سے حج بھی کروایا جائے اور اس کا قرضہ بھی ادا کیا جائے اتنا مال اس کے پاس اس کا اتنا مال نہیں تھا تو سب سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ مال جس پر خمس اور زکاة واجب ہو چکے ہوں طلف نہ ہو گیا ہو تو ضروری ہے کہ خمس یا زکاة ادا کی جائے جس چیز پر زکاة اور خمس واجب تھی اگر وہ طلف نہیں ہوئی تو سب سے پہلے اسے اس کے وارثین کو اس کی زکاة اور خمس ادا کرنی چاہیے اور اس کا باقی ماندہ مال کرز کی ادائیگی پر خرچ کیا جائے اب جو اس کا باقی بچتا ہے مال اس کو حج نہیں بلکہ کرز کی ادائیگی کے لیے خرچ کرے یہاں تک تو یہ ایک سرسی باغی جب مال طلف نہیں ہوا اور اگر وہ مال جس پر خمس اور زکاة واجب ہو چکی ہو طلف ہو گیا ہو وہ مال طلف ہو گیا ختم ہو گیا خرچ ہو گیا تو ضروری ہے کہ اس مال اس کا مال کرز کی ادائیگی پر خرچ کیا جائے اب زندہ تھا تو پہلے خمس اور زکاة لیکن اب کیونکہ مر گیا ہے تو خمس اور زکاة میں اس کی ترجیح دی جائے گی کرز کو کہ اس کے مال سے سب سے پہلے جو ہے وہ کرز کو کرز کی ادائیگی پر خرچ کیا جائے اور اس صورت میں اگر کچھ بچ جائے تو حج کیا جائے اب بھی زکاة اور خمس کو نہیں لا رہا بلکہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کچھ بچ جائے تو اس کے بعد حج کو ترجیح دینی چاہیے اور اگر زیادہ بچا ہو تو اسے خمس اور زکاة پر تقسیم کر دیا جائے اس سے بھی زیادہ اگر بچا ہو اور زیادہ بچا ہو تو پھر خمس اور زکاة میں دونوں میں تقسیم کیا جائے یعنی اس سے پتا چلا کہ اگر انسان زندہ ہے تو وہ اپنی چیزیں بعد میں کرز مثلاً بعد میں ادا کر سکتا ہے یا دوسرے نکتہ اس میں ہم یہ بھی لے سکتے ہیں کہ کرز اس پر کسی کی ذمہ داری ہے اب کیونکہ وہ مر چکا ہے اس کو دنیا کا حساب نہیں دینا بلکہ اس کو آخرت کا حساب دینا ہے تو حقوق اللہ جو ہیں ان میں رعایت کا امکان ہے البتہ حقوق العباد جو ہیں وہ جب تک وہ بندہ خود معاف نہ کرے یا اس کو دے نہ دیا جائے تب تک وہ معاف نہیں ہو سکتا اس وجہ سے انہوں نے یہاں پہ کہا ہے کہ سب سے پہلے اسے کرزہ ادا اس کی طرف سے کرزہ ادا کرنا چاہیے کیونکہ جس کا مقروض ہے وہ اس سے اس کی جان چوت سکے وَصَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَصَلَّهِ تک موسیقی